ملاقات کا دن نواز شریف سے کوٹ لقپت جیل میں اہل خانہ اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات سیاسی اور ملکی امور پر تبادلہ خیال ثابت وفاقی وزیر پرویز رشید خورم دستگیر مشاہد حسین تلال چودری اور عزمہ بخاری سمیت دیگر رہنماؤں کی جیل آمد جیل کے باہر کارکنان کا رش قائد کے حق میں نارے بازی ٹرافک جیم ہونے پر جیل اہل کاروں اور بارڈنز میں تلق کلامی سانیہ ساہی بال افسوسناک بغیر تصدیق بے گناہوں کا خون نہیں بہانا چاہیے تھا نواز شریف نے شفاق تحقیقات کا مطالبہ کر دیا حکومت نے چھ ماہ زائع کر دیئے ملتان موٹروے مکمل ہے مگر افتتاہ نہیں کیا جا رہا ملک کی معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے قدامات کیے جائیں اب حالات دیکھ کر افسوس ہوتا ہے سی پیک کو روکا گیا تو ملک کو بہت نقصان ہوگا سابق وزیراعظم کی لاہور نیوز سے گفتگو کارکنان کے سوال پر نواز شریف نے اپنی صحت کا حال غالب کی شیر کی صورت میں سنایا ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے موپر رونک وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے نواز شریف کی صحت کے بارے میں عوام میں پریشانی پائی جاتی ہے الاز معالجے کی سہولت ہر قیدی کا حق ہے نواز شریف کو یہ سہولت دیم ایسر نہیں پرویز رشید کی گفتگو تارک فضل چودری کہتے ہیں تبدیلی کے نارے سے ہوا نکل گئی حکومت ایکسپوز ہو چکی سانہ ساہی وال پر حکوم کی ایوانوں میں حل چل وزیراعظم عمران خان نے وزیراعلا پنجاب کو اسلام آباد طلب کر لیا وزیراعلا عثمان بوزدار جی آئی ٹی کی ابتدائی ریپورٹ سے متعلق وزیراعظم کو آگاہ کریں گے جی آئی ٹی کے لیے فوکل پرسن مقرر کرنے اور پولیس اصلاحات پر مشاورت ہوگی وزیراعظم عمران خان کی روان ہفتے لاہور آمد متوقع وزیراعظم سانہ ساہی وال پولیس اصلاحات اور دیگر معاملات پر تفصیلی بریفنگ لیں گے ذرائع عمران خان کا صوبائی کابینہ کے اجلاس تے خطاب بھی متوقع سانہ ساہی وال پر پنجاب اسمبلی کا آج ان کیمرہ اجلاس پنجاب حکومت اور محکمہ داخلہ کے حکام عراقین کو بریفنگ دیں گے جی آئی ٹی کی ابتدائی ریپورٹ پر بھی ایوان کو اعتماد میں لیا جائے گا میڈیا کا پریس گیلری میں داخلہ بند سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پر بھی زیلاہی اجلاس کی کار روائی چھوڑ کر اسلام آباد چلے گئے پولیس کو سیدھی گولیاں چلانے کا اختیار کس نے دیا یہ بڑا ظلم ہے چیف جسٹس آئی کورس سانہ ساہی وال کی جوڈیشل انکوائری کے کیس میں آئی جی پنجاب پر برہم بتائیں سانہ ساہی وال کی کیا تحقیقات ہوئیں چیف جسٹس سردار شمیم خان کا استفسار گولیاں چلانے والوں کو گرفتار کر لیا سی ٹی ڈی افسران معاتل کر دیئے آئی جی کا جواب انکوائری کتنے روز میں مکمل ہوگی وقت بتائیں چیف جسٹس انکوائری کے لیے کم آز کم تیس دن چاہیے آئی جی پنجاب کا جواب سانہ ساہی وال کیس کی سماد دو رکنی بینچ کرے گا ہائی کورٹ نے جی آئی ٹی سربراہ کو ریکار سمیت 28 جنوری کو طلب کر لیا جوڈیشل کمیشن بنانا صوبائی نہیں وفاقی حکومت کا اختیار ہے عدالت کے ریم آکس دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تمام ڈی پی اوز کو بتا دیں چیف جسٹس سردار شمیم خان کا آئی جی سے مقالمہ قاتل دور نو مور بسند اہوار نہیں گردن و پروار ہے لاہور نیوز کا موقف تسلیم روان برس بسند نہیں منا رہے پنجاب حکومت نے ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا بسند کے لیے حفاظتے اقدامات لازمی پہلے قانون سازی کریں گے وقیل پنجاب حکومت بسند کے ممکنہ نقصانات پر عدالت کو تحفظات ہیں جسٹس شکیل و رحمان کریم آکس آشیانہ اقبال سکینڈل کیس احساساب عدالت کا شہباز شریف سے متعلق فائنل ریپورٹ پیش کرنے کا حکوم رمضان شگر میل کیس میں ریپورٹ پیش کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت فواد حسن فواد اور آہد چیما عدالت میں پیش ملزمان کو ریفرنس کی صاف کاپیاں فراہم فواد حسن فواد اور آہد چیما کے جوڈیشل ریمان میں پندرہ روز کی توسی سماس ساتھ فروری تک ملتبی بچوں کے لیے اچھی خبر محکمہ سکول ایڈوکیشن کا مزید چلڈرن لائبریری کامپلیکس بنانے کا فیصلہ چلڈرن لائبریری کامپلیکس صبح کی مزید چھائی ڈویزنز میں بنائی جائیں گے اور شائکینک رکٹ کے لیے بھی اچھی خبر ویسٹ انڈیز کی ویمن ٹیم کا دورہ پاکستان فائنل ویسٹ انڈیز ویمن ٹیم کراچی میں تین ٹی ٹونٹی میچز کھلے گی میچز اکتیس جنوری یکم اور تین فروری کو کھلے جائیں گے موسیقی